آپ تلوار کے جہاد کے بارے میں ایک بات یادگاری ہے اگر وہ آپ ذہن بکے تو شاید قویدہ بھول سکیں اغذاب کی جنگ ہے اور عمر ابن عبدالعود میدان میں آکے للکارتا ہے کہ کون ہے جو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے تنزن کہتا ہے جنہیں میں اسے مار ڈالوں تو وہ جنت میں جلا جائے اب تمام بڑے بڑے سور میں اور جان فروش سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں یہ سرکار بہتر جان سکتے کون کس کام کے لیے فٹ ہے ہر آدمی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اینا علی علی کہاں ہے معلومہ پہلوانوں کا جوڑ ہے عمر ابن عبدالعود ہے سات من کا گرز مارتا ہے گھوڑے پر سوار ہے گھوڑا بھی ہاتھی کی برادری کا گھوڑا ہے جس نے وہ آدمی بھی اٹھائے ہوا ہے سات من کا گرز بھی اٹھائے ہوا ہے اور وہ لڑکار رہا ہے اور ہے بھی اتنا زور والا چست و چابک گھوڑا ہے کہ گھار خندق پر سے اس کو کدا کے پیر لے آیا خندق کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا پیچھے سے دڑا کے لائیا اتنا دلیر آدمی ہے کہ پار کر کے گھار کو اور جنابِ حیدرِ کرار کے اکھاڑے میں بدر کے میدان میں بھاگا تھا دب دبا کے بھاگا تھا اور وہ منظر سرکار نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کام کے لئے فٹ علی ہے این علی علی کہاں ہے اور نے کہا حضرتِ 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 قرار اس طرح تلوار کو فضا بے لہرہ کے اس طرح زمین پر لکھے کہتے ہیں لب بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ کیا ادا ہوئی ہوگی کیا ٹیکنیکل وے ہے کیا عذابِ سپاہگری ہیں کہ آپ نے فضا میں تین مرتبہ ایک آن میں تلوار کو لہرہ کے زمین پر ٹیک کے کہا یہ فوجی کاشن ہوتے ہیں کاشن کا کاشن کے ساتھ جواب ہوتا ہے کہتے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے انہوں نے کہا یہ آدمی اللہ کار رہا ہے انہوں نے کہا لو اس کا حساب کر دے جنابِ حیدرِ قرار آگے پڑے کمبِ مکے دے کفار یہ چل گئی حیدر دی تلوار اب کون ہم چشمی کرے انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا انہوں نے کہا بھئی مان میں جو تجھے مارنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کر وار انہوں نے کہا علی پہری وار کر گیا تو تیری بہنِ مرسی یہ پڑھیں گی کہ تُو وار نہیں کر پایا پہلی وار تُو کر لے میری تاریخی یادگار ہے میں آگے پڑے میں میں ہی لڑا تھا بغت کے میدان میں جو سرکارِ دوالم اللہ السلام کے گردہ گرد سائے کی طرح گھومتا تھا اور کسی دشمن کو وار نہیں کرنا دیا میں وہ علی ہوں مجھے جانتے ہو تم میرے نعرے لگے تھے آسمانی قدسیوں میں زخائرِ اقبہ کے اندر سید محب الدین صبری نے زخائرِ اقبہ کے اندر کہا پہلا نعرہ علی کا لگا ہے آج علی کا نعرہ جو ہے وہ شجرِ ممونہ بن گیا ہوا ہے لیکن یہ قیامت میں بات کھلے گی حضور کی بارگاہ میں جس کے نعرے لگے وہ صرف علی ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ 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 زخائرِ اقبہ کے اندر یہ بات موجود ہے پہلی مرتبہ اللہ حضرتِ حیدرِ قرار کا نعرہ رزوان نے لگایا ہے داروغائی جنت نے سبحان اللہ ابھی داروغائی جنت میں کیوں نعرہ لگایا ہے یہ مالک جس کا نام ہے داروغائی جانم ہے وہ کیوں نہیں آیا کہا دراصل ہی اس کی جوب نہیں ہے اس کا سبجیکٹ نہیں ہے سبجیکٹ میرا ہے کہا آپ کا سبجیکٹ کس طرح ہے کہا دراصل بہت ساری ایسے مولانا برادری ہوگی جو کئی آنے بہانے کر کے امیگریشن کو پاس کر کے آ جائے گی جب وہاں پہنچیں گے اس جگہ حضرتِ امام الحضر مقیر رحمت اللہ علیہ نے سوائے کے مورکہ کے اندر جہاں وہ تیرا آیات لکھی ہیں کہ آلِ بیعت کے حق میں ناظر ہوئی ہیں ان میں ایک آیت یہ ہے انہیں رکو 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 ان سے ایک بات پوچھ رہی ہے بھئی کیا بات کوئی نہیں پوچھ رہی ہے ہم امیگریشن پاس کر کے آ گئے انہوں نے کہا نہیں ایک آخری امتحان بھی ہے وہ کیا مسئولون انہبِ علیل ان سے پوچھا جائے گا جنابِ اہدرِ قرار کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ منطر دیکھنے والا ہوگا تو حضرتِ رزوان پہ روگائے چینلت ادھر بدر میں آئے کہ میں ان کو پہچانوں جو علی کہتے ہیں جو بغزِ علی رکھتے ہیں میں ان کو بھی پہچانوں اس وجہ سے یہ نعرہ حضرتِ رزوان کا ہے لا فتا الا علی لا صحفہ الا ذنفقہ لا فتا اللہ علی لا صحفہ الا ذنفقہ پانج نارے پانطر سوال اکنارا حیدر حیدر جناب جناب عدرتِ حیدر کرار نے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا پہلا بار کر لو جو کرنی ہے تو مجھے جانتے تو وہ ہوں میں وہ ہوں جس کے آگے بھاگے تھے تو بدر کے میدان میں میں وہی علی ہوں اس وقت میں چھوٹا تھا بڑا ہو آیا ہوں اس وقت بائیس برس کچھ مہینے کو مرتھی اس کام عمری میں بڑے پرانے جنگ جو کے ساتھ پیچھا پڑ گیا مگر جناب حیدر کرار نے پوری مستحنیدی کے ساتھ پوری امادگی کے ساتھ لکھا رہا ہے اب کرو جو کر سکتے ہو وہ نے وار کیا مولا مرزا نے بہا ہاتھ کی اٹھال پہا اس کو لے لیا اب دوسرے وار کے لئے سنبھلنا چاہتا ہے وہ گھوڑے پر ہے حیدر کرار پا پیادا ہے جمپ کر کے ایک تلوار ماری المٹ کھل گیا لوہ کی ٹوپی وہ کھل گئی کوپری کو لگی کوپری کے دو ٹکڑے ہو گئی باڈی کو لگی باڈی دو ٹکڑے ہو گی زین کو لگی زین دو ٹکڑے ہو گی گھوڑے کو لگی گھوڑا دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ جبل سلا میں وہ تلوار چلی گئی وہ شگاف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں موجودہ وقت میں ان ودقیدہ لوگوں نے اس کو ختم گیا ہے اس وقت میں سن 71-72 میں وہاں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے وہ شگاف جو جواب حیدرے کی تلوار حیدرے کرار کی تلوار نے بیڑے پار کر کے رکھ دیئے اور سرکار ضربت علی یوم خندک افضلہ من عبادات امتی الہیوم القیامہ علی کی ایک وار علی کا ایک وار میری جو آشکی تاریخ حضر سے حیدرے کرار نے وار کیا ہے یہ ایک سرازو پر رکھا جائے پوری امت کے عمال ایک سرازو پر قیامت تک رکھے جائیں تو علی کا ایک وار وزنی ہے خائنون لئے حیدری لئے مغرب을 فکر اسلام لئے حزور مغرب اسلام لئے